موسیقی آج کے اس ویڈیو میں ہم نائٹرک عمل کے بارے میں جانیں گے کیا ہوتا ہے نائٹرک عمل کا سوتر اس کے سندرچنائیں اس کے تھریٹی ایمیز بھی ہم دیکھنے والے ہیں تو جانتے ہیں شروع کرتے ہیں اب ہم نائٹرک عمل کی ترویمی سندرچنائیں دیکھیں گے آپ کے سامنے پردرشت ہیں جس میں جیسا کہ دیکھ پا رہے ہیں آسمانے کلر میں نائٹروجن پرمانو ہے جو کہ اس عمل کا یعنی اس عمل کا مکھے پرمانو ہے کینڈری پرمانو کہتے ہیں جسے اس کی سندرچنہ واسطو میں ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ ابھی دیکھ پا رہے ہیں نائٹرک عمل ایچ اینا تھری کی جو واسطوک سندرچنہ ہوتی ہیں جس میں ایک ایچ ہوتا ہے ایک این ہوتا ہے اور اکسیجن کے تین ایٹمز جو کہ لال رنگ میں دکھائے گئے ہیں وہ اس طرح سے آپس میں جوڑ کر کے اس کی تیو واسطوک سندرچنہ کا اندرمان کرتی ہیں ایچ اینا تھری کی تری ڈی میز بھی ابھی ہم نے دیکھی ہیں تو اب آج اور ہم کیا جاننے والے ہیں نائٹرک عمل کا رسانیک سوتر کیا ہے اس کا بہت ایک گوڑ کیا ہے اور اس کے اپیوگ اس کے اپگریہ کے بارے میں آج جاننے والے ہیں تو جاننا آرمب کرتے ہیں یہاں ایک پربل عمل ہوتا ہے نائٹرک عمل کو سوتر ایچ این او دورہ پردرشت کیا جاتا ہے یہ نائٹرزن کے دورہ بنائے جانے والے اکسو عملوں میں سے ایک ہیں نائٹرزن کے دورہ جو بننے والے اکسو عمل ہوتے ہیں وہ نم نہیں ایک تو نائٹرز عمل ہوتا ہے جس کا سوتر ایچ این او ٹو ہوتا ہے نائٹرز عمل ایچ این او ٹو HNO3 ہوتا ہے تو اسے ہم نائٹرک عمل کہتے ہیں اور H2N2O2 ہوتا ہے تو اسے ہم آئیپو نائٹرس عمل کہتے ہیں H2N2O2 اس ٹاپک میں ہم نائٹروجن کے اوکسو عملوں میں سے کبھل نائٹرک عمل کے بارے میں بھی سارشیت دیل کریں گے نائٹرک عمل کا سوتر اس کی سنرجنا اس کا رسائن ایک سوتر HNO3 ہوتا ہے اس کو آنوی سوتر کی روپ میں NHO3 لکھا جاتا ہے سکانو بھار لگ بھگ 36.01.01 پرتی مول ہوتا ہے یعنی 36.01.01 نائٹرک عمل ملکے ایک مول پزارت بناتے ہیں اس کی سنرجنا آپ کے سامنے پردرشت ہے اس کی انونہ دی سنرجنا ہے جو آپ کے سامنے دیکھائی گئی ہیں نائٹرک عمل کی بنانے کی ویدیا یا اس کا ویرچن جب نائٹروجن ڈائوکسائیڈ جب نائٹروجن ڈائوکسائیڈ یعنی NO2 کی کریا جل کے ساتھ کروائی جاتی ہیں تو ادپاد کی روپ میں ہمیں نائٹرک عمل یعنی HNO3 پرابت ہوتا ہے یہ اب گریہ کیا ہوتی ہیں دیکھئے گا نائٹروجن ڈائوکسائیڈ یعنی NO2 کے تین ایٹمز لیں گے ہم اور H2O یعنی جل کا ایک ایٹم لیں گے NO2 کے تین ایٹمز اور جل کا ایک ایٹم ملکے 2 HNO3 بناتے ہیں یعنی HNO3 کے دو ایٹمز بناتے ہیں اور ساتھ میں نائٹروجن ڈائوکسائیڈ مکت ہوتی ہیں پریوگ شالہ میں نائٹرک عمل بنانے کے لیے سوڈیوم نائٹریٹ اور ساندر سلفیورک عمل کو گرم کیا جاتا ہے جس سے HNO3 پرابت ہوتا ہے یہاں کریا نمد ہوتی ہے NANO3 یعنی سوڈیوم نائٹریٹ اور S2HO4 یعنی سلفیورک عمل اور جیسے کہ یہ بتایا ہے میں نے سوڈیوم نائٹریٹ اور ساندر سلفیورک عمل لیتے ہیں تو NANO3 کے ساتھ S2HO4 کی بگیا کرواتے ہیں تو بنتا ہے NAHSO4 اور ساتھ میں HNO3 بنتا ہے نائٹری عمل HNO3 کو ویو سائک روپ میں اتپادن کرنے کے لیے نرزلی ایمونیا کا اکسیکرن کیا جاتا ہے یہاں کریا پلیٹین مکترے رکھ کی اپستیتی میں اچھ تاپ پر سمپن ہوتی ہیں اس سمپونڈ ویڈی کو آسٹ والڈ پرکریہ کہتے ہیں آسٹ والڈ پرکریہ کسے کہتے ہیں ابھی آپ جان چکے ہیں نائٹرک عمل کے بہتک گون جب یہ شدہ عوستہ میں ہوتا ہے تب رنگ ہین تیلی درو کے سمان ہوتا ہے لیکن جب اس میں نائٹروزن ڈائی اوکسائیڈ کی اسودھی مل جاتی ہیں شدہ عوستہ میں ہوتا ہے تو رنگ ہین ہوتا ہے اور تیلی درو کے سمان دکھائی جاتا ہے جبکہ اس میں نائٹروزن ڈائی اوکسائیڈ کی اسودھی مل جاتی ہیں تب اس شدتی میں پیلے رنگ کا یا پیلے بھورے رنگ کا دکھائی جاتا ہے جب اسے پانی میں ڈالا جاتا ہے تو یہ پورن روپ سے وگھٹیت ہو جاتا ہے اس کا زل میں آیڈروزن آئین اور نائٹریٹ آئین کی روپ میں اس کا زل میں آیڈروزن آئین اور نائٹریٹ آئین کی روپ میں وگھٹن ہوتا ہے زل میں یہ آیڈروزن آئین اور نائٹریٹ آئین کی روپ میں بگھٹیت ہو جاتا ہے جب اس عمل کو توجہ پر ڈالا جاتا ہے تو یہ پیڑا دائیک گھاو بنا دیتا ہے توجہ جل جاتی ہے نیزلی کرت عمل کا قوثنانگ 355.6 کلوین ہوتا ہے اور یہ لگ بگ 231.4 کلوین تاپ پر سفید تھوست کی روپ میں جم جاتا ہے یہ عمل ویبین ساندر تاوالے ویلین میروپ میں ملتا ہے نائٹریق عمل کے راسانی گھن یہ پربل عمل ہوتا ہے یہ ٹھوس آئیڈریٹ بنا لیتی ہیں جیسے مونو ٹرائی آئیڈریٹ آدی مونو آئیڈریٹ کا سوطر ہوتا ہے HNO3.H2O اور ٹرائی آئیڈریٹ کا سوطر ہوتا ہے HNO3.3H2O آئیڈریٹ کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ زل کے ساتھ جڑ جاتا ہے جب نائٹریق عمل کو پرکاش یا اوشما کے دوارہ آپ گھٹیت کیا جاتا ہے تو یہ آپ گھٹیت ہو کر NO2 نائٹروزن ڈائوکسائیڈ اور اوکسیزن بناتا ہے اس آپ گھٹن کی اپگریہ نیمین پرکار سے بتائی جاتے ہیں HNO3 کی چار ایٹم سے لیجئے تو یہ دو زل کے NO2 میں اور چار نائٹروزن ڈائوکسائیڈ اور اوکسیزن کی روپ میں ٹوٹ جاتا ہے یہ پربل اوکسیق کارک کی طرح کام کرتا ہے پربل اوکسیق کارک کی طرح کام کرتا ہے یعنی یہ پیدھارتوں کا اوکسیق کرن کرتا ہے اور آپ میں پتھائیں جو اوکسیق کارک ہوتا ہے اس کھد کی اپگریہ میں اس کا خود کا اپچائن ہوتا ہے یہ تیورتہ کے ساتھ داتوں کے ساتھ اپگریہ کر لیتا ہے اس میں داتوں کو خود میں گھولنے کے ایک شمطہ ہوتی ہیں اسی قرآن سے HNO3 اور HSCL یعنی آئیڈروکلوریک عمل اور نائٹریک عمل کے میسرن کا اپیوگ سونے چاندی آدی کو داتوں کو شد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور کئی بار سنار جو ہوتے ہیں وہ بے ایمانی کرنے کے لیے بھی اس میسرن کو جس کو ہم عمل رات کہتے ہیں اس میسرن کا اپیوگ کرتے ہیں اور وہ سونے کو چاندی کو دھونے کی بہانی سونے اور چاندی کی چوری بھی کرتے ہیں یہ خود میں داتوں کو گھولنے کے ایک شمطہ رکھتا ہے اور داتوں آکسائیڈ بھی بناتا ہے یہ پربلم لہتا ہے اور جل یہ ویلین میں آئی نیت ہو جاتا ہے اس کا اپیوگ دیکھیں یہ دی اس کا اپیوگ اروبرک بنانے کے لیے ہوتا ہے چونکہ اروبرک میں ہمیں پتا ہے ہمیں نائٹروزن کیا ہو سکتا ہوتی ہیں اور نائٹروزن اس میں اپس دیت ہوتی ہے اس لیے اس کا اپیوگ بہت آئیت میں اروبرک بنانے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے امونیوم نائٹریٹ ہیں یہ اروبرک ہوتا ہے اس کا اپیوگ ویسفورٹک کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے جیسے تی این ٹی ڈائناوائیڈ ہیں بنانے کے لیے بھی اس کا اپیوگ ہوتا ہے اس کا اپیوگ سونا پلٹینیم شدی کرن کے لیے ایکوائی ریجیا کے بیرچن کے لیے بھی کیا جاتا ہے اس ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ موسیقی